اس شہر میں جو ہے کوئی سفری سہولت نہیں تھی جیسے پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے میٹرو بس بنایا کراچی میں بڑی محرومی تھی کراچی کے عوام میں کہ لاور کی طرح پنڈی کی طرح کیوں نہیں میٹرو بس آتی تو نواز شریف صاحب نے حالانکہ ایٹین امینمنٹ کے بعد یہ کام صوبے کا ہے صوبہی حکومت کا ہے مگر قائد نواز شریف صاحب نے اس وقت سندھ کے لیے کراچی ادراباد موٹر ہو یا لاور کا سوری جو گرین بس کا منصوبہ ہے وہ دوہزار سولہ میں ان کا آگاز کیا کہ فور پانی کا منصوبہ کراچی کے لیے جس کے لیے بارہ عرب روپے دیئے گئے خود آکے سنگے بنیاد رکھا اور دوہزار اٹھارہ میں یہ اسی فیصد کام اس کا مکمل ہو گیا تھا تو جب قائد نواز شریف صاحب کی ڈسکوالی فائی کیا گیا دوہزار سترہ میں جب پہلی دفعہ وہ وزیراعظم نہ ہونے کی باوجی کراچی آئے تو مجھے یاد دے کہ گورنر زبیر صاحب کو وہ بار بار ہر پندرہ دن مہینے اپ ڈیٹ بھی لیتے تھے اور وہ خود جب وزیراعظم بھی نہیں تھے تو پورا اس نے آکے وزیٹ کیا یہ منصوبہ جو سترہ میں کہ اب کہاں تک پہنچا ہے اس کی کیا صورتحال ہے پھر انہوں نے اکامات بھی دیئے کام بھی دیکھا دوہزار اٹھارہ میں تقریباً یہ منصوبہ مکمل تھا مگر سندھ گورنمنٹ نے بسیں جو دینی تھی سندھ گورنمنٹ نے نہیں تھی اس کے بعد یہ ہوا کہ دوہزار اٹھارہ میں جب یہ ان کی حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی انہوں نے اس منصوبے کو روک دیا روک دیا کمپلیٹ کام جو ہے وہ صرف ایک وجہ میں آپ کو بتا دو کہ پشاور بی آر ٹی ان کا منصوبہ مکمل نہیں ہو رہا تھا تو وہ سزا انہوں نے کراچی کی عوام کو دی لاور کی عوام کو دی لاور میں جو اورنج ٹرین شہباز شریف صاحب کا منصوبہ تھا اس کو بھی روک دیا اور گرین بس کو بھی روک دیا اور کہا جب تک بی آر ٹی کمپلیٹ نہیں ہوگی یہ دونوں منصوبے ہم آگاز نہیں کریں گے تو اس وجہ سے ساڑھے تین سال کے بعد جب اب کل افتداء ہو رہا ہے وہ بھی آہ فیپٹی پرسن مکمل ہے پورا یہ تکمیل پہ ابھی بھی نہیں پہنچ جائے تو آج جب احسن اقبال صاحب دو دن سندھ کے دورے پہ آئے ہوئے تھے کل ہم نوشیرہ فیروز گئے تھے پارٹی کا تنظیم سازی اور برکر کنونشن جب بڑا ہوا تھا اس میں شرکت کی آج جب وہ کراچی میں محسود قبیلے کے ایک نوجوان کو پولیس نے گولیاں مار کے شہید کیا ان کے گھر پہ سوگواران کے پاس گئے ان سے ہزارے تازیت کی اور ہزارے یگیتی کی اس کے بعد تو انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ نواز شریف کا ہے یہ 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 منصوبہ پی ایم ایل این کا ہے نواز شریف کا ہے تو ہم صرف وہاں وزٹ کرنے گئے تھے اور ہم نے کہا کہ وہاں وزٹ کریں گے اور علامتی جو آپ نے ذکر کیا افتدا کریں گے مگر جب ہم وہاں پہنچے میں بھی اور ان کے ساتھ زبیر صاحب اور مفتہ اسماعیل صاحب بھی ایسن اقبال کے ساتھ تھے ہمارے کارکن پہلے وہاں موجود تھے ہم جیسے ہی گاڑی سے اترے پچاس سے ساٹھ رینجرس کے ایلکار اور سندھ پولیس کے جو جوان تھے وہ ایک سائٹ پہ کھڑے تھے سندھ پولیس کے جوان مگر رینجرس نے پہلے ہی ہمارے کارکنوں کو حراسہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں مگر کیونکہ میڈیا بہت کھڑا تھا تو کارکنوں ہاں موجود ہیں ہم پہنچے تو احسن اقبال جب آگے بڑے ہیں حالانکہ ہم کوئی گرین بس کے جو آپریشن سائیڈ تھی ادھر نہیں گئے تھے ہم صرف وہاں کھڑے تھے اور ہم نے جا کے وہ ربین کاٹنی تھی تو انہوں نے وہ بھی روک دی اور تشدد کیا دیکھیں وزیر داخلہ رہے ہیں سندھ اقبال صاحب اس کو پہلے بھی ایک گولی لگی ہے مگر رینجرس کا یہ رویہ جب وزیر داخلہ تھے وہ اقساب عدالت میں جا رہے تھے تب بھی انہوں نے رینجرس نے اس کو روکا تھا تو یہ ریاستی جو جبر کیا گیا آج ہماری لیڈرشپ کے ساتھ کراچی میں اور آپ نے ذکر کیا مرم نواز صاحبہ جب کراچی آئی تھی وہ کراچی میں ہوتل پہ دعویٰ بول کے ان کو رات کو جب وہ آرام میں تھے تو ان کے حملہ کرنے کوشش کی گئی تو یہ صرف اس لیے جب بھی سندھ کا رکھ پی ایم ایم کی لیڈرشپ کرتی ہے تو سب کو یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ سمجھو جب بھی سندھ کو ضرور پڑی ہے سندھ کو امن نواز شریف نے دیا تاریخی منصوبے نواز شریف صاحب نے دیئے مگر جب ہم سندھ کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں یا جو ہمارے منصوبے ہیں ہم ان کے لیے آتے تو یہ ریاستی جبر کرنا میں اس کی مضمت کرتا ہوں میں وہاں خود موجود ہم مجھے خود ہمارے سارے ساتھیوں کو ڈنڈے بھی پڑے اور لاتھی چار بھی ہوئی اور جو ایسا نقبال کو آپ نے دیکھا تھا آپ نے خود بھی چیوٹ کیا ہے اس کو خون بھی نکلا تو یہ جب بھی گلشر کو لہو کی ضرورت پڑی جیسے شہر ہے تو ہماری قیادت ادھر آتی ہے ان کو ہمیشہ پنجاب کو ایک میسیج دیا جاتا ہے کہ آپ سندھ میں نہ آئیں آپ سندھ میں نہ آئیں سندھ کسی کی جاگیر میرے خیال میں بنی ہوئی ہے یا سندھ نو گوریا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے پی ایم ایل این کے لیے تو یہ ہم ان کو بتانا چاہتے کہ پی ایم ایل این سے سندھ کی عوام کراچی سے کشمور تک جو عوام ہیں وہ نواز شریف صاحب سے پیار کرتی ہے شہباز شریف صاحب اس شہر سے الیکشن لڑے ہیں وہ جیت گئے تھے ان کو بھی اس لیے ہر آیا گیا کہ مسلمی نون کی یہاں کوئی بھی سیٹ نہ ہو ابھی مفتاح اسماعیل کو جیتی ہوئی سیٹ اس لیے ہر آیا گیا کہ آپ سندھ کا رکھ نہ کریں آپ کراچی شہر کا رکھ نہ کریں یہ ہے رویہ ہمارے یہاں اس سب کو جیسے ابھی لاور میں پیپس پارٹی الیکشن لڑی ہم نے تو نہیں روکا ہم نے تو خلاف اس کے کوئی بات نہیں کی الیکشن ہے ان کا حق ہے مگر ہماری لیڈرشپ کو ہمیشہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ابھی آپ نے ذکر کیا جب مریم نواز اور کیپٹن سبدر صاحب کراچی آیا تھے تو ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا سلوک کیا گیا تھا پھر آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ لاہور میں الیکشن ہوا ہے لیکن وہاں پہ مسلمی نون ظاہر ہے پاور میں ان کا شہر ہے وہ ایسا کوئی نہیں کرتے یہ خاص